شراز نصار ہمارے ساتھ موجود ہے ان سم جی آئی ٹی کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں آج ایک اور جی آئی ٹی بھی بن گئی ہے شراز سب بتائیے گا کیا تفصیل آتے ہیں ان سوالے سے آج بلکل اس میں سب سے پہلے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو ابوری زمانت کروئے گئے تھی سابق وزیراعظم عمران خان نے پانچ مقدمات میں وہ انستاد دیشتگردی کی عدالت ان کو کٹھا کر کے وہیں سنا جا رہا ہے اور جو تفتیش یہ میں اپنے ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کی ہے میں ان کے لئے بتا دوں کہ جو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ تفتیش مکمل کر لی گئی ہے یہ جو ابوری زمانتیں کروائی گئی تھی پانچ مقدمات میں جناہ ہاؤس سمیت اس میں جو ہے وہ تفتیش مکمل کی گئی ہے اور وہ رپورٹ آج تفتیشی نے جو ہے وہ عدالت میں پیش کی جس کے بعد جو ہے وہ سپیشل پروسیکیوٹر جو ہے وہ سید فرہاد علی شاہ انہوں نے عدالت سے یہ استعداء کی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے چونکہ ابوری زمانت جو ہے وہ آج تک ہے اور ابوری زمانت کے بعد جو تفتیش کی گئی ہے یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں جو ابوری زمانت ہے اس کے بعد جو تفتیش کی گئی ہے اس میں عمران خان کو گنہگار جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اور ابھی جو آج بھی ایک جی ایٹی بنائی گئی ہے نئی چونکہ جو ڈی اے جی انویسیگیشن کامرہ نادل جو ہے وہ ایک مہینے کی چھٹی پر چلے گئے ہیں اور اب جو نئے جی ایٹی کے سربرہ ہیں وہ ڈی اے جی امران کشور ہیں ان کی سربرہ میں جی ایٹی بنا دی گئی ہے اب جو ابوری زمانت دیفنیٹلی اس معاملے کو کر دیا گیا ہے وہ بوری زمانت بھی اس میں حاصل ہے پتوں میں بھی لے جائے گیا چیلنج بھی کیا گیا کہ بہرحال کسی طرح جو ہے وہ اس کو روکا جائے اس میں رکھنا ڈالا جائے لیکن ایسا ہوا نہیں ادارے اپنی جگہ کام کرتے رہے عدالتیں اپنی جگہ کام کرتی رہیں اور پھر معاملہ آج کھل کر سامنے آگے شراز آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا تفسیران آپ کا بہت شکریہ